بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیس اپ پاکستان کے پلیٹ فارم سے میں ہوں میاں محمد اشفاق دوستو آج کی ویڈیو ایک ایسی سچائی پر مبنی ہے جسے جان کر آپ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ فخر بھی محسوس کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ فلم ڈسٹری کی ستر سالہ تاریخ کو ترکی کے صرف ایک ڈراما سیریل نے مشکل میں ڈال دیا ہے سالوں سے میڈیا کے ذریعے کیا گیا اسلام دشمن پرابوگنڈا بھی صرف ایک ٹی وی سیریل نے زمین بوس کر دیا ہے آپ کو یقین نہیں آئے گا مگر یہی سچ ہے یہ ذکر ہے اس داستان کا جس نے ایک طرف کشمیر کے نوجوان اور دنیا بھر میں جاری ازادی کی تحریکوں میں نئی روح پھوک دی ہے مسلمانوں میں جذبہ جہاد بیدار کیا ہے کشمیر کی تحریک ازادی کو بھی نئے سرے سے تازہ دم کر دیا ہے تو دوسری طرف بھارت یورپ اسرائیل سمیت عربوں کے عیاش حکمرانوں کی بھی نیندیں اڑا کے رکھ دی ہیں جس کے بعد سب اسلام دشمن قوتوں نے اس کا توڑ کرنے کے لیے سر جوڑ لیے ہیں مگر اب تک ان کی تمام کوششیں ناکام نظر آتی ہیں یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے اور اس ڈراما سیریل میں ایسا کیا ہے جس سے عالم کفر اس قدر پریشان ہے اس کی تمام تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فیس آف پاکستان کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں دوستو اگر آپ حکمت، فیصلہ سازی، کردار سازی، ایمان کی قوت، عدل و انصاف، وفاداری، دوستی، محبت و بھائیچارہ، جرت و بہادری، عملی تصوف، عشق و عدب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی مظاہرہ دیکھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو صرف ایک ڈراما سیریل ارتغل میں مل سکتی ہیں تیب اردغان کی اپنی نگرانی میں بننے والا ارتغل ڈراما 623 سال تک آدھی دنیا پر حکومت کرنے والی سلطنت عثمانیہ کے بانی کرلوس عثمان کے والد کی تاریخی جدوجہد کے پس منظر میں بنایا گیا ہے یہ فقط ایک ڈراما نہیں بلکہ ایک سہر ہے جو اپنے دیکھنے والے کو نہ صرف مسہور کر دیتا ہے بلکہ ایک ایسے تلسم میں جکڑ لیتا ہے جس سے دیکھنے والا کبھی جان نہیں چھوڑانا چاہتا اس ڈرامے سے مغرب کس قدر پریشان ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نیو یارٹ ٹائمز میں بھی اس کے خلاف آرٹیکل لکھے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ تیب اردغان اس کے ذریعے مسلمان نوجوان کو ورغلا رہا ہے اور انہیں عظیم اسلامی سلطنت کے دلکش خواب دکھا رہا ہے اور اس ڈرامے کے ذریعے ایک ایسا جذبہ بیدار کیا جا رہا ہے جو انقریب قیامت خیز طوفان کی صورت میں نمودار ہوگا دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ڈراما مسلمان نوجوان میں اسلامی اعصاف و جذبہ جہاد بیدار کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں کھویا ہوا اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے ذہن سازی کر رہا ہے اس لیے غیر مسلموں کا اس ڈرامے سے خوف زدہ ہونا تو بنتا تھا مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ اس سے صرف اسلام دشمن قوتیں ہی خوف زدہ نہیں بلکہ سعودی عرب سمیت تمام عرب ممالک نے بھی اس ڈرامے کو ٹی وی چینلز پر دکھانے پر پبندی لگا رکھی ہے اور بات پبندی تک ہی نہیں رکی بلکہ عرب دنیا میں اس کی مقبولیت کے بعد اس کے اثر کو کم کرنے کے لیے سعودی فرماروہ محمد بن سلمان نے بھی ڈراما بنانے کا حکم دیا تھا دوستو ممالک النار نامی ڈرامے میں بجائے اس کے کہ کفار کی سازشوں اور مظالم کو دکھایا جاتا اس ڈرامے میں سلطنت عثمانیہ کو ظالم اور جابر دکھایا گیا ہے لیکن بھاری بجٹ سے بنے اس سعودی ڈرامے کو خود عرب عوام میں بھی مقبولیت نہ مل سکی جبکہ دوسری طرف ارتغل اسی طرح اپنی شان و شوقت کے ساتھ دنیا بھر کے مسلم اور غیر مسلم عوام کے ذہنوں پر خوابی ہے نسل پرستی اور کفار کے آلہ کار بنتے ہوئے عرب حکمران اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ مصر میں تو اس ڈراما سیریل کے خلاف فتوہ تک جاری کر دیا گیا ہے گویا مکمل لباس زیبتن کی اداکار اور بار بار قرآن و حدیث سے رہنمائی لیتے دیالاغ والا یہ ڈراما غیر شریع ٹھہرا اسرائیلی انکرز نے عرب کے حکمرانوں کو مشرع دیا ہے کہ وہ اپنی عوام کو ارتغل کے اثر سے اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اسرائیل کی بنی سیریز انہیں دکھائیں تاکہ وہ ارتغل کے اثر سے محفوظ رہ سکیں یعنی اب عرب عوام ارتغل جیسے ڈرامے سے بچنے کے لیے اسرائیلی ڈرامے اور فلمز دیکھیں گے دوہزار سترہ میں ویلیم آنسٹران نے لکھا تھا کہ ترکی اور طیب اردغان کی نفسیات دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈراما سیریل ارتغل دیکھ لیں اس کے اس بیان نے ایک پراپوگنڈے کی صورت اختیار کر لی مگر اس پراپوگنڈے کے متعلق طیب اردغان نے فقط ایک تاریخی جملہ کہا تھا اس نے کہا تھا کہ جب تک شیر اپنی تاریخ خود نہیں لکھیں گے تب تک شکاری ہی ہیرو بنے رہیں گے اب بات کرتے ہیں کہ آخر اس ڈرامے میں کیا دکھایا گیا ہے جو اس کے خلاف اس قدر بڑے پیمانے پر ساتھ شنکی جا رہی ہیں یہ ڈراما ترکی کے ایک خانہ بدوش قبیل قائی پر بنایا گیا ہے جس کے پاس فقط دو ہزار جنگجو تھے لیکن تعداد میں کم ہونے کے باوجود یہ جنگجو جرت اور بہادری میں اپنی مثال آپ تھے یہاں تک کہ سلیوی اور منگول بھی اس سے خوف زدہ رہتے تھے ہمت اور جرت کی اس عظیم الشان داستان میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح چرواہوں کا ایک خانہ بدوش قبیلہ جھاڑ کے بے رہم موسم میں قہد سے بچنے کے لیے حلب کے امیر سے ایک ذرخیز چراغا میں قیام کی اجازت مانگ رہا ہوتا ہے پھر یہی قبیلہ ایسی سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے جو صدیوں تک قائم رہتی ہے اس ڈرامے کا مرکزی کردار ارتغل جسے تاریخ میں ارتغل غازی کے نام سے جانا جاتا ہے وہ مغرب کے ہر قلعے کو پاش پاش کر دینے والا جانباز سپاہی کے طور پر دکھایا گیا ہے ارتغل قبیلے کے سردار سلمان شاہ کا بیٹا تھا جو بے خوف ندر مسلمان تھا یہ اسلامی اتحاد کا دائی اور قفار کی ہر سازش کو ناکام بنانے والا ایک عظیم ہیرو تھا جس کی تمام زندگی ایک ایسی جدو جہد میں گزری ہے جس کا مقصد مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام دلانا ہے اس ڈرامے میں عیسائیوں کی سازشوں کو بڑی تفصیل سے دکھایا گیا ہے عالم اسلام کی نائد تفاقی بھی بڑی ایمانداری سے فلمائی گئی ہے مسلمانوں میں چھپے غدداروں کو بھی بہت احسن انداز میں پیش کیا گیا ہے منگولوں کی بربریت کی بھی بہترین تصویر کشی کی گئی ہے آل سلجوک اور سلطان ایوبی کے جانشینوں کے حالات بھی دکھائے گئے ہیں اس ڈرامے کے ذریعے مسلمانوں کی بزدلی اور احساس کم تری کو ختم کر کے اپنی تہذیب میں فخر کرنا سکھایا گیا ہے وہ لوگ جو جذبہ جہاد سے بھاگنے کے لیے صوفیہ اکرام کی خود ساختہ تعلیمات کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں مہی الدین ابن العربی کی مجالس دکھائی گئی ہیں جب ابن العربی سکرین پر آتے ہیں تو ڈرامے کے کرداروں کے ساتھ ساتھ دیکھنے والے بھی باعدب ہو جاتے ہیں اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مسلمانوں کی آپسی لڑائیوں سے کون کس طرح فائدہ اٹھاتا آیا ہے اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ تلاش کریں گے تو آج بھی آپ کو اس ڈرامے کے کردار جگہ جگہ نظر آئیں گے اس وقت یہ ڈراما دنیا کے ساٹھ سے زائد ممالک کے ٹی وی چینلز پر چل چکا ہے گزشتہ سال 2019 میں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ عمران خان کے حکم پر ارتغل کو اردو ڈبنگ کرنا شروع کر دیا گیا ہے مگر بعد میں اس ڈرامے کی ڈبنگ کرنے والے ایک صداکار عبد الرحمن نے سوشل میڈیا پر ویڈیو بیان دیا جس میں اس نے بتایا کہ ڈرامے کی ڈبنگ ناملوم وجوہات کی بنیاد پر روک دی گئی ہے پھر کہا گیا کہ اس ڈرامے کی ڈبنگ اب پی ٹی وی کے بجائے پرائیوٹ پروڈیکشن ہاؤس کر رہا ہے بعد میں پی ٹی وی کی جانب سے کہا گیا کہ ارتغل کی ڈبنگ روکی نہیں گئی بلکہ جاری ہے جلد اس ڈراما سیریل کو پی ٹی وی پر نشر کیا جائے گا پی ٹی وی کے جاری کردہ اس بیان کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ڈراما جلد ہی ہمیں پی ٹی وی کی سکرین پر نظر آئے گا دوستو میں اس ڈرامے کے مکمل پانچ سیزن دیکھ چکا ہوں جسے دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ ڈراما اسلامی انقلاب کا ایک عظیم دائی ہے جسے مقبودہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں سمیت ازادی کی تحریکوں سے وابستہ تمام مسلمانوں کو ضرور دیکھنا چاہیے اگر آپ نے یہ ڈراما نہیں دیکھا تو اس کے تمام سیزن فیس بک پر آپ کو مل جائیں گے دوستو کیا آپ نے ارتغل ڈراما دیکھا ہے اگر نہیں دیکھا تو لازمی دیکھئے گا اور اگر دیکھا ہے تو آپ اس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی اپنی تنہائیوں اپنی محفلوں اور اپنی دعاوں میں ہم سب کو یاد رکھئے گا اللہ حافظ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فیس آف پاکستان کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں